السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو خواب میں مردے کو کھانا کھلانا مردے کو زندہ دیکھنا مردے کا کوئی چیز دینا یا اسی طریقے پر اور مردے سے متعلق چند خوابوں کی تعبیر پیش کرنے جا رہا ہوں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا کسی شخص نے کسی مرہوم اور مردہ کو زندہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا گم شدہ مال پائے گا یعنی اگر خواب دیکھنے والے کی کوئی چیز کوئی مال گم ہو گیا ہے تو جلدی اس کو وہ واپس مل جائے گی اس کا مال اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی حاصل ہوگی خواب دیکھنے والے کو کوئی خوشی کی بات پیش آئے گی یعنی مردے کو زندہ دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے اور گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا خواب ہے مردے کو کھانا کھلانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ مردے کو کھانا کھلا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ مردے کو اپنے گھر میں کھانا کھلانے کا خواب اچھا نہیں ہے بلکہ یہ کسی پریشانی کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اس لیے اس خواب دیکھنے والے کو اس خواب کے شر اور آفت سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کرنا چاہیے جب آپ کسی برے خواب کو دیکھیں یا ایسے خواب کو دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا احتمام کیا کریں تین کام کیا کریں جب بھی کبھی آپ کوئی ناپسندید خواب دیکھیں پہلا کام تو یہ ہے کہ اس خواب کی جانب سے صدقے کا احتمام کریں اور دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ برا خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لئے کہ حدیث پاتھ میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اپنے اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس خواب کا حقیقی زندگی پر ریل زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے اس لئے جب بھی آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں اس کو کسی سے بیان ہی نہ کریں تو پھر اس کا آپ کی زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا تیسرا خواب ہے مردے کا رونا کسی شخص نے کسی مرہوم اور مردے کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے رشتداروں میں سے کسی کے فوت ہونے کی علامت ہے یعنی خواب دیکھنے والے کے رشتداروں میں سے کسی کے انتقال کا وقت قریب ہے ایک تعبیر تو یہ ہے اور دوسری تعبیر مردے کے رونے کی یہ ہوتی ہے کہ مرہوم اور مردہ جس کو روتے ہوئے دیکھا ہے وہ ثواب کا امید وار ہے جس کے خواب میں آ کر کے رویا ہے وہ اس سے عصال ثواب کی امید رکھتا ہے اس لئے جس نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے جس مردے کو دیکھا ہے وہ اس کے لئے خیر نیکیاں صدقات قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کر کے ثواب پہنچائے وہ خواب دیکھنے والے سے امید لگائے ہوئے ہیں چوتھا خواب ہے مردے سے گلے ملنا کسی شخص نے خواب میں مردے سے گلے ملتے ہوئے اپنا آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن تعبیر بہت اچھی ہے مردے سے گلے ملنے کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اللہ اس کی عمر میں برکت کرے گا لمبی عمر نصیل کرے گا مانچوہ خواب ہے مردے کے ساتھ سونا لیٹنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی مرہوم اور مردے کے ساتھ سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اس کو زندگی میں خوشیاں خوب ملیں گی یہ بھی اچھا خواب ہے چھڑا خواب ہے مردے کو کوئی چیز دینا کسی شخص نے خواب میں مردے کو کوئی چیز دی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس مرہوم کے لیے عصال سواب کرنے کی توفیق ہوگی جس کو اس نے خواب میں کوئی چیز دی ہے یعنی جس کو اس نے خواب میں کوئی چیز دی ہے اس کے لیے اس کو عصال سواب کرنا چاہیے اور اسی طریقے پر دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا خاتمہ اچھا ہوگا اور وہ ایمان اور یقین کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں مرہومین اور مردوں سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کی خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ